بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحبہ ہیں نوشین خان ان کا سوال ہے مفتی صاحب فرحین نورین زرین اور ناظمین نام کے کیا معنی ہوتے ہیں چنانچہ ان میں جو پہلا نام ہے فرحین فرحین کے معنی آتے ہیں خوش و خرم خوش مزاج خوش رہنے والی فرحین نام لڑکی کے لئے مناسب ہے فرحین نام رکھ سکتے ہیں اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے دوسرا نام ہے نورین نورین جو نام ہے یہ ہمیں کسی بھی لغت کی کتاب کے اندر اردو، عربی اور فارسی ڈکشنری کے اندر نورین نام کے معنی نہیں مل سکے ہیں اس لئے نورین نام یہ ایک محمل نام ہے بے معنی نام ہے نورین نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے نورین کی جگہ ہم نورین نام رکھ سکتے ہیں نورین کے معنی آتے ہیں دو نور نورین نام یہ تو ملدہ ہے لیکن نورین نام یہ کسی بھی کتاب کے اندر نہیں مل سکا تیسرا نام پوچھا ہے زرین زرین کے معنی آتے ہیں بیش قیمت اسی طریقے سے ایک معنی زرین کے آتے ہیں سنہرہ ایک معنی زرین کے آتے ہیں سونے کا بنا ہوا زرین نام نڑکی کا رکھ سکتے ہیں زرین نام کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے زرین نام کے تمام معنی صحیح ہے چوتھا نام پوچھا ہے ناظمین ناظمین کے معنی آتے ہیں انتظام کرنے والی اسی طریقے سے ناظمین کا ایک معنی آتا ہے پیرونے والی ایک معنی ناظمین کا آتا ہے لڑی بنانے والی ایک معنی آتا ہے انتظام کرنے والی ناظمین نام بھی ہم لڑکی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ناظمین کے معنی میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے ناظمین نام رکھنا بھی لڑکی کا صحیح ہے تو یہ جتنے بھی نام آپ نے پوچھے ہیں چاروں نام ان میں نورین نام جو ہے وہ زیادہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کے معنی لغات کی کتاب میں نہیں مل سکے اس کے علاوہ جو تین نام ہیں فرحین زرین اور ناظمین ان میں سے کوئی بھی نام لڑکی کا منتخب کر سکتے ہیں باقی بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات یا ازواج متحرات کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھیں فقط واللہ وعلا